بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد گندل آج تیرہ مارچ ہے سال دو ہزار بائیس چودری برادران کی ڈبل گیم بے نقاب ہو گئی ہے شہد خاکان عباسی نے سچ اگل دیا ہے ثبوت اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا فضل و رمان بغز عمران میں حماس کھو بیٹے ہیں بل گیٹس پر ایک بڑا شدید الزام لگایا ہے آساب کی جنگ میں اگلے اٹھالیس گھنٹے انتہائی عام ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹس پر اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ ثبات کرنے کے بعد قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں گے اپوزیشن کی تحریکی عدم اعتماد جب سے پیش ہوئی ہے اس کے بعد صافیوں کا ایک خاص ٹولہ بڑا ایکٹیو ہوئے مختلف ٹی وی چینلز پر بغیر تحقیق کے پراپے گنڈا کرنے کے لیے کچھ خبریں فیڈ کی جاتی ہیں اور مختلف پارٹیز کے لوگ اس کے پیچھے ہیں لیکن بعد ازام پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر تو فیک تھی لیکن اس پر چوبیس چوبیس اٹھالیس اٹھالیس گھنٹے گفتگو بھی ہوتی ہے ٹاکشوز بھی ہوتے ہیں لیکن معاملات وہ نہیں ہوتے جو قوم کو دکھائے جا رہے ہیں اس کی دو تین مثالیں میں آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس وقت جو طبقہ برامتیہ کے تحفی ہیں وہ کس طرح لوگوں کے ذنوں کو پراغنڈا کر رہے ہیں اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں اگرچہ اتحادی جماعتوں نے تحفیدات کا ادھار کیا ہے وہ بھی ڈبل گیم کی کوشش کر رہے ہیں ادھر آپوزیشن سے ملاقاتی ہو رہی ہیں ادھر حکومتی لوگوں سے ملاقاتی ہو رہی ہیں لیکن کوئی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ اشارہ آئے جس کی بنیاد پر وہ ہمیشہ فیصلے کرتے آئے ہیں لیکن ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف جانا ہے آپوزیشن والوں کو بھی اوکے کر رہے ہیں حکومت والوں کو بھی اوکے کر رہے ہیں اور یہ معاملات ابھی جو کہ تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ آج یہ خبر آئی کہ باپ پارٹی جو ہے اس نے حکومت سے علیتگی اختیار کر لی ہے لیکن اب ان کے ایک مرکزی رانوہ خالد مقسی نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ قومی اسمبلی میں بلوچستان عبامی پارٹی کی پارلیمانی لیڈر خالد مقسی نے بیان دیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر پارلیمانی پارٹی کی مشاورت جاری ہے آپوزیشن جماعتوں کے ساتھ معاملات تیہ ہونے کی تردید کرتا ہوں باپ مشاورت کے ساتھ معاملات کو آگے لے کر چل رہی ہے جلد فیصلہ کریں گے یعنی ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن اس طریقے سے خبریں دی جا رہی ہیں اور طبقہ ملامتی آپ کو علم ہے اس وقت ٹی وی کی سکرینوں کے اوپر چھایا ہوا ہے اور تبصروں کے اندر بھی بڑی بڑی غلط بیانیاں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ہی کچھ اور خبریں اس طرح کی آئیں کہ شاید پروید علائی اور ابھی وہ وزیرالہ بننے والے ہیں اور ان کو تسلیم کر لیا گیا ہے حالانکہ یہ خبر بھی ایک بڑی عجیب خبر تھی اور میں خود بڑا حیران ہوں کہ مسلم لیگ نون جیسی پارٹی وہ پروید علائی جیسے بندے کو وزیرالہ پنجاب کس طرح طویل مدد کے لیے افورڈ کر سکتی ہے تین مہینے کے لیے تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن تین مہینے کے اندر انتخابات قصن زرداری کو اور بلاول کو قبول نہیں ہوں گے چونکہ سندھ حکومت ابھی جتنا ٹنیور باقی ہے وہ کیوں ختم کریں گے یعنی یہ بات جو ہے وہ کچھ سمجھ سے بالا تارہ ہے بغض امران اپنی جگہ ہے لیکن اگر مدد پوری کریں تو سواہ ڈیر سال کے لیے کیا پروید علائی کا بوجھ مسلم لیگ نون اٹھا سکتی ہے جتنے اختیارات پروید علائی یا وزیرالہ پنجاب کے پاس ہوتے ہیں اب پروید علائی نے بھی ایک زوم معنی قسم کی غیر رسم گفتگو کی ہے صحافیوں سے جس سے یہ انہوں نے تھوڑا سا جھکاؤ اپوزیشن کے طرف کیا ہے اور یہ سارا معاملہ بضاہر ایسے نظر آرہا ہے کہ وزیر آزم عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے بھاوتا کرنے کے لیے وزیر آلہ بننے کی جو کوشش ہے یعنی یہ ظاہر کروانا ہے کہ ہمیں ادھر سے وزیر آلہ بننے کی آفر آ رہی ہے اگر آپ بھی یہ قبول کر لیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ایک طرف آج جانگیر سرین کی پارٹی کے یعنی وہ ان کے جو گروپ ہے پوس کے آون چودری اور دیگر رانواؤں نے چودری برادران سے ملاقات کی ہے لیکن ان کے اندر بھی مزید بات چیز کرنے کا اتفاق پیدا ہوا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ایمکم اور باب پارٹی وہ ان کے ساتھ کل آپس کے اندر یہ جو حکومتی اتحادی ہیں وہ آپس میں ملاقات کریں گے لیکن زیرہ اشارہ کو دیکھیں گے اب جو چودری پرویز علاہ نے آج غیر رسمی گستگو کی ہے یہ بڑی معناخید ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں اور ساتھیوں سے حتمی مشاورت کر رہے ہیں موجودہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی اگر آپوزیشن اتحاد میں گئے تو وزارتوں سے استیفہ دیں گے اگر یہ ابھی بھی اگر موجود ہے یہ یاد رکھیں اس حوالے سے کاف لیگ ایمکم اور بلوجستان عبامی پارٹی مل کر چل رہے ہیں وزیر آدم عمران خان کو اپنی کوششیں جاری رکھنے چاہیے یہاں پر یہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ وزیر آدم بعض چیز ہمارے ساتھ جاری رکھیں آئین اور قانون بڑا واضح ہے سپیکر قومی اسمبلی کو اس پر عمل کرنا چاہیے آج جانگیر ترین گروپ کے آن چودری ملاقات کے لیے آئے تھے اگلے دو روز میں وہ بھی ہمیں اپنی حمایت کا بتا دیں گے پرویز علاقہ کہنا ہے کہ ان کی شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کسی بھی وقت ہو سکتی ہے یہ جو لچک ہے یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن پورا جو معاملہ ہے وہ تو بدلہ ہے لیکن اس کے ساتھ جو فضل و روان کی اس وقت آوات بخت گئی ہے وہ بڑی عجیب ہے یہاں پر بل گیٹس کی جو فانڈیشن ہے اس نے پاکستان سمید پوری دنیا کے اندر بڑی معاونت کی ہے اور خاص طور پر پولیو کے اندر آپ کو علم ہے پاکستان اس وقت جو ہے وہ زیرو پرسنٹ کیسز پر چلا گئے ہیں اور وزیر آدم عمران خان چونکہ ایک عالمی شراغ سختے ہیں ان سے گدشتہ دنوں وہ ملاقات کے لیے آئے ہیں اور اس طرح کی جو انٹرنیشنل پرسنیلٹی ہے وہ اگر پاکستان کے اندر آتی ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھی ڈیویلیمنٹ ہوتی ہے لیکن یہ مولوی صاحب کو پتہ نہیں ویسے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے وکی لیکس کے اندر امریکی سفیر کو تو کہا تھا کہ میں سارے معاملات کو بہتر ہینڈل کر سکتا ہوں چاند دن پہلے بھی بات کی لیکن گغد امران کے اندر ایک ایسی بین القوامی شخصیت جو آل ریڈی پاکستان کی بہت بڑی مالی معاملت کر رہی ہے اس کے خلاف بھی وہ بات نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہے یہ جو بزر آدم ہے یہ جو امریکہ کے خلاف باتیں کرتا ہے یورپی یونئر کے خلاف باتیں کرتا ہے یہ ان کے عجیب یعنی غیر منطقی گفتگو کی ہے اور میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ فضل و رمان سے جو امران خان کی اصل دشمنی ہے وہ ہے یہی یعنی فضل و رمان جو ہے وہ اس لیے زیادہ چیختہ چلاتا ہے ایک تو ان کا منگلہ خالی ہو گیا ان سے ذمہ داری لے لی گی اور دوسرا جو خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو وہ پہلے گمراہ کرتا تھا اس کے یہ دو نعرے ہوتے تھے ایک اسلامی نظام کے نفاظ کی بات کرتا تھا اسلام کو استعمال کرتا تھا اور دوسرا امریکہ مرداباد کو استعمال کرتا تھا اب ریاست مدینہ کے عنوان سے اور امریکہ کو absolutely not کہہ کر یہ دونوں نعرے فضل و رمان سے چھین لیے گئے ہیں اس لیے وہ حواس بخص کی کے اندر بڑی غیر منطقی اور غیر سنجیدہ آج انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے جو الزام لگایا ہے وہ بڑا عجیب ہے وہ کہتے ہیں جی امران خان سب کچھ بل گیٹس کے اشارے پر کر رہا ہے اب یہاں پر وہ آپ اندازہ کر دیں امران خان سب کچھ بل گیٹس کے اشارے پر کر رہا ہے روس کا دورہ بھی مسٹر زیڈ کے کہنے پر کیا جو برطانیہ میں ان کا سالہ اور اسرائیل کی یہودی لابی میں ہیں اب یہاں تو یہ ریاستی فیصلہ ہے اس ملک کے اداروں کو بھی یہ جو ہے وہ پوچھنا چاہیے ان لوگوں سے کہ کس طرح بے لگام ہو کر ایک اس طرح کے بات کر کے یہ کیا ثابت کرنا جاتے ہیں یعنی یہ بتانا جاتے ہیں کہ اے امریکہ ہم آپ کے وفادار ہیں اور یہ جو روس کا دورہ ہوا ہے یہ ہماری منشاہ کے خلاف ہوا ہے لہذا آپ ہماری نوکری کو قبول کریں اداروں کا فیصلہ ہے اور اب جو ہے وہ کہتے ہیں امران خان نے جو لبادہ اوڑ رکھا تھا وہ بے نقاب ہو گیا ہے سب کچھ ایاں ہو گیا ہے اسے مخصوص جڑے پر لائے گیا تھا وہ اپنے اتحادیوں کا اعتماد ہو چکے ہیں اب معاملات اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں بابا دس لاکھ مت لاؤ ہمیں ایک سو بہتر پورے کر دو یہ تو آپ نے پورے کرنے ہیں اب اس کے اندر یقیناً لمہ بلمہ صورتحال بدل رہی ہیں ہو سکتا ہے اتحادی جو اس طرح کی بلیک میلن کر رہے ہیں بے وفائی کرنے اپنے عراقین میں سے کچھ بک جائیں یا بے وفائی کریں یہ علیدہ میٹر ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ ویسی نہیں ہے جس طرح کچھ لوگ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر سب سے بڑا جو معاملہ ہے یہ پارٹی کے سینئر رانوہ ہیں شاید خقان عباسی اور چونکہ اٹھالیس گھنٹے چوبیس گھنٹے فیک نیوز اب پھیلائی جاتی ہیں لیکن تردید نہیں آتی تاکہ اس پر پروگرام ہوں ڈسکشن ہوں اور بولی ہماری بڑھ جائے ویلیو بڑھ جائے اور پھر بارگننگ کی عمران خان کے ساتھ پوزیشن اچھی ہو اب شاید خقان عباسی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے علم میں نہ ہو کہ نون لیگ کے اندر کیا معاملات ہو رہے ہیں وہ مرکزی رانوہ ہے سابق مزیر آدم ہے اور اس وقت وہ شریف خاندان کے بعد سب سے جس پر زیادہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے نون لیگ میں وہ شاید خقان عباسی ہے سینئر لیڈر اب وہ کیا کہتا ہے ذرا آپ خود سنیئے شہداد اقبال کے جیو کے پروگرام کے اندر اس نے کیا بات کی ہے چیف منسٹر پنجاب کا جو عوضہ ہے وہ پروی زراہی صاحب کو دے دیا جائے گا اس بات میں پارٹی میں اتفاق ہو گیا یہ بہت سی باتیں چل رہی ہیں ابھی تو پنجاب میں وضع میں اتماع کی بات ہوئی نہیں ہے لیکن سپورٹ اگر آپ کو ابھی چاہیے وفاق میں تو کیا اس پر پہلے آپ اتفاق کریں گے ان کو یہ بتائیں گے کہ ہاں آپ کو دیں گے چیف منسٹر کا عوضہ یہ معاملات جب پنجاب میں کچھ ہوگا تو سب تاہہ ہوں گے اب اندازہ کر لیں کہ یہ مرکزی ان کا وائس چیئرمن ہے سینئر نیب صدر ہے شہر کا کانواسی اور وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا کوئی اس طرح کی آفر جو ہے وہ پرویز علاہ کو نہیں کی گئی کہ اس کو وزیراعالہ پنجاب بنایا جائے گا اور میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ نون لیگ اتنی تو قرآنی سیاسی جماعت ہے اس حد تک تو ان کے لئے مشکل ہوگا اب یہ خبریں چوبیس کھنٹے سے پچھلے اس طریقے سے چودری جو ہے وہ چلوا رہے ہیں پھر اس پر ٹاک شوز ہو رہے ہیں پھر باتیں ہو رہی ہیں لیکن یہ بندہ کہتا ہے کوئی آفر اس طرح کی چودری پرویز علاہ کو وہ وزیراعالہ نون لیگ کی طرف سے بنانے کی نہیں ہوئی اور میرے علم کے اندر کوئی اس طرح کے بات نہیں ہے تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ بندہ بالکل اس کو پارٹی سے نکال دی ہے اور وہ انکار کر رہا ہے واضح طور پر کہ کوئی آفر پرویز علاہ کو نہیں کی گئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ یہاں پر جو کاف لیگ ہے ان کی طرف سے یہ خبریں لیگ کرنے کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد بھاوتاو بڑھانا ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی بھی کہہ کہ پرویز علاہ صاحب آپ کو وزیراعالہ بنا دیتے ہیں لیکن وزیراعالہ عمران خان اور پارٹی ذرائع اس حوالے سے کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ پارٹی اپنی ضم کریں اس کے بعد تو غور ہو سکتا ہے سوچا جا سکتا ہے لیکن اس بلیک میلن کے دریئے آپ کو وزیراعالہ نہیں بنائیں گے تو چودری جس طرح ایک راخر خواہو والے اور بڑے سنجیدہ قسم کے سیاستدان بنتے تھے اب لگتا ہے کہ وہ اپنے معاملات جو ہے کھل کے ان کی احسیت ان کی اوقات وہ سامنے آگئی ہے کہ کس طریقے سے وہ حکومت کو مسلسل بلیک میل کر رہے ہیں اب کل اور پرسو یعنی یہ اصحاب کی ایک جنگ حکومت اور اپوزیشن کے بابین شروع ہے عمران خان اگرچہ اگر سیاسی شہید بنتے ہیں تو پھر بھی عمران خان اگلے الیکشن کے اندر بڑی باری اکثریت کے ساتھ آ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اب یہ بھی ہے کہ یہ سارا جو خبریں ہیں یہ ایک ڈبل گیم ظاہر کر رہی ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے اصحاب کی جنگ ہے کون جیتا ہے اپنے مذبان ساجد گنزل کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ